سلام علیکم توفیہ علی مدد یہ جناب زیارت پہ ابھی پہنچے ہیں اور انشاءاللہ ابھی انٹرڈکشن نامہ پبا نامہ پبا نامہ یہ ابھی زیارت ہے صاحب تھوڑی سے اس کی بزاعت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مقام پر دو امامدادوں کے زیارت موجود ہے ایک کا نام سید ابراہیم اور دوسرے کا نام ہے سید محمد محروق اور یہ حضرت ابراہیم یہ ہیں یہ فرزند ہیں حضرت احمد کے اور حضرت احمد فرزند ہے حضرت امام موسیٰ قاظم کے اور حضرت امام موسیٰ قاظم جابر صادق کے مدد ہیں یہ اس کے زیارت ہے اور ہم زیارت کے لئے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں خدایہ ہماری اس زیارت کو قبول فرما تمام مومنین مومنات کی دلی حج آپ کو فرما ربنا تقبل منا انکانت السلام علیم آمین رب العالم اللہم صلی اللہ علیہ ومحمد ومحمد آجو جو بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ ومحمد ومحمد بسم اللہ الرحمن حصل اللہ علیہ ومحمد کہ یا سیدی وابن سیدی انت باب اللہ المعتمین ومعفران وعفران وعفر قائل وحاجاتی لگم سوڈیاخ وہا انزا السوج و حدین و امانتی و خواتیم عاملی وجوام عاملی لا متحاجر والسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد و حدیم محمد محمد و حول سلام علیکم اللہم صلی اللہ و محمد و عالی بخمد ماشاءاللہ اللہ قبولیت کرے زیارات کی مام موسیق عزم الاسلام ڈری بیٹے کیا بات دیں ماشاءاللہ یہ مسجد ہے ماشاءاللہ یہ دوسری زیارت ہے دو زیارتیں ہیں یہاں پہ اس مقام پہ اور دیکھ لو ان کا نام سید محمد سید محمد محروق ان کا نام ہے سید محمد محروق اور یہ حضرت زیارت کے فرداند ہیں حضرت زیارت کے اور زیارت حضرت امام مرابدین کے فرداند ہیں ماشاءاللہ یہ تو اس طرف بھی تھا نا حضرت زیارت کے بھی بیٹے تھے حضرت یعیہ اور دوسرے یہ ان کے بھائی ہیں بھائی ہیں دونوں ایک بھائی کا وہاں مقام ہے جن کی والدہ کا جن کی ان کا سر مقدس مدینہ میں ہے اور دوسرے ان کے بھائی یہاں پہ دفن ہے ماشاءاللہ مالا ہماری حاضری قبول فرمائیں اللہ صلی اللہ علیہ محمد محمد یہ بھی حضری کا حصہ ہوتا ہے نظر اللہ نیازیوں سے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ در کلی کھاویں زیارت ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو نا کتا خوبصورت مقام ہے اور کتنی خموشی ہے اور کتنا سکون ہے اللہ کی ذریع پہ چاہیے بھی عزت دار پہنچے ہوئے ہیں دیکھ لو سلام کر لو سلام کر لو حسن یہ حضرت یعیہ کے بتیجے بھی ہیں ماشاءاللہ حضرت محمد محروق فردان دیں حضرت محمد بن زید بن زین العابدین علیہ السلام بن امام حسین افضلی شہدائی کربلا علیہ السلام ماشاءاللہ مولا سب کی حاجات کو مستجاب فرمائے اور ہماری بھی مولا حاجات کو مستجاب بتاو فرمائے مولا ہر مسلک و حل عطا فرمائے اللہ مصول علیہ محمد وعالی